اچھا عزار صاحب پاکستان کے بڑے شہروں میں ظاہر ٹرافک کا مسئلہ بڑا سنگین ہوتا جا رہا ہے کراچی ایک زمانے میں سرکرل ریلوی وہاں چلتی تھی ٹرام چلتی تھی لیکن اس شہر میں اب یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں ٹرافک کے لوگوں کو سفر کی سہولت کے حوالے سے بڑے مسائل درپیش ہیں اس طرح بھی آپ کا دھیان ہے یعنی پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے دیکھیں یہ فنکشن ٹاؤن کا نہیں ہے لیکن چونکہ جیسا آپ نے بتایا ٹرامو یہاں چلتے تھے اس وقت آبادی بہت تھوڑی تھی اور اس میں لوگوں سفر کرنے میں مسئلہ مسائل نہیں پیدا جیسا جیسے آبادیاں بڑھتی چلی گئے جیسا آپ یہ بتایا واسبائے نے کہ پہنے دو کروڑ کی آبادی ہے اور وہاں پہ ٹرافک کا نظام بہت مشکل سے صحیح ہو سکتا ہے لیکن میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا سٹی نازم صاحب کو کہ انہوں نے اس خلیل عرصے میں چار ساڑھے تین سال کے اندر اندر جو بریجز بنائے جو انڈرپاسز بنائے میں نہیں سمجھنا ہوں کہ احسان کے کسی شہر میں اس سپیڈ کے ساتھ اور اتنا پوزیٹیو میں چیزوں کو اور پھر اس کی مانیٹرنگ انہوں نے کی دن رات اور اس وقت ابھی کراچی اور ساڑھے تین چار سال پہلے جو کراچی میں بڑا فرق ہے اس وقت ٹرافک بڑا سموکلی چل رہا ہوتا ہے یہ انڈرپاسز اب تھرڈ کوریڈور بھی مصطفیٰ کمال بھائی لے کے آ رہے ہیں اور وہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ یئر کمپلیٹ ہو جائے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جب انڈرپاسز اور فلائیوورز بنیں گے تو یہ مسئلہ بلکل ٹھیک میں ختم ہوں واسع صاحب ایک زمانے میں اقتصادی شہر ہونے کی وجہ سے کراچی جو ہے محنت کشوں کے لیے ایک جنت کی حیثیت دکتا ہے دنیا بھر میں جس طرح لوگ دوبائی جاتے تھے اس طرح پورے پاکستان سے لوگ جو ہے کوشش کرتے تھے کہ کراچی آ جائیں اور کراچی میں روزگار بھی مل جائے گا اور بہت ساری سہولتیں بھی مل جائیں گی اب بھی کراچی میں کیا اقتصادی شہر ہونے کے حوالے سے اور شہروں سے جو لوگ آ کر رہنا چاہتے ہیں رہ سکتے ہیں یا ابھی بھی وہاں کوئی ایسی ایم کیوں کی وجہ سے کوئی ایسی حد بندی کر دی گئے کہ باہر کوئی لوگ آ کے وہاں باد نہیں ہو سکتے نہیں یہ بلکہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا یہ بلکہ عجیب سا تاثر مطلب آپ نے جو بیان کیا ایسا کوئی تاثر نہیں ہے کراچی has always been اور ابھی بھی کراچی جو ہے وہ economical hub ہے کراچی جو ہے تقریبا 60 to 70% revenue generate کر کے دیتا ہے اور کراچی کے اندر ہاں یہ ضرور ہے کہ کراچی کے اندر جو ہیں وہ slum areas جو ہیں وہ بہت زیادہ بن گئے کراچی میں تقریبا اس وقت 35 فیصد جو ہیں مطلب وہ کچھی آبادیاں جو ہیں وہ موجود ہیں اور ضائع بات ہے یہ اسی تمام influx کا جو ہے وہ نتیجہ ہے ایک apprehension ضرور ہماری سوالے سے ضرور ہوتی ہے کہ اس سے crime میں جو ہے وہ ضرور اضافہ ہوئے کراچی کے اندر کہ ان slum کے آنے سے جو ہے کچھی آبادیاں خصوص خاص طور پر جو reserve land جس میں railways ہے اس میں کے پی ٹی کی بھی reserve land ہے water boat کی reserve land ہے ان میں جو آکے جو مافیاز نے جو اپنا کردادہ کیا اس میں ضائع بات ہے وہ تو ایک عام آدمی کیسے سے آکے آباد ہوئے مطلب ان میں کچھ لوگ ایسے criminal element بھی ان کے ساتھ آکے آباد ہوئے جنہوں نے تھوڑا سا law and order کو جو ہے وہ destرب کیا اور کوئی حد بندی نہیں کراچی جو ہے وہ کاسمو پلٹن سٹی ہے اور کراچی نے جو ایک ایک نیا trend بالخصوص بلدیاتی قیادت نے جو ہے وہ trend set کیا اس شہر کے اندر کہ بلا تفریخ جو لوگ کی خدمت ہوئی ہے شہر کے اندر development ہوئی ہے یہ جانے بغیر کہ اس علاقے میں کون رہتا ہے یہ مثال قائم قائم ہوتی ہیں مرنہ عموما پاکستان کا کلچر یہ رہا ہے کہ اگر کوئی حکومت آتی ہے تو وہ ہمیشہ ماضی کے predecessor کو تنقید کا نشانہ بناتی ہے حق پرست قیادت نے جو ہے وہ جو ہے اپنے آگے فیوچر کو دیکھتے ہوئے جو ہے سٹی ناظم نے فلاں سٹی ناظم نے کیا کام کیا ہم نے یہ trend set نہیں کیا اور قائطہ ایک الداوائی کی جو ہمیں ہدایت ملی ایک ویژن کی شکل میں ایک تربیت کی شکل میں کہ لوگوں کی جو ہے وہ پریشانیوں کو جو ہے وہ دور کرنا کہ دور سٹیپ تک ان کے مسئلوں کال کرنا میں سمجھتا ہوں کہ سٹی گارمنٹ نے جو ہے اور ایز اگلشن ٹاؤن کے حوالے سے جو کر میں کہوں تو ہم نے وہ پریکٹیکلی جو ہے وہ پروف کیا اور مسئلوں کو جو ہے وہ حل کیا ہے ازا صاحب ایک زمانے میں بہت مشہور ہو گیا تھا کہ کراچی میں قیمتی موبائل فون لے کے کوئی نہیں چل سکتا چھین لی جاتے ہیں کہیں ٹریفک لائیڈ پر رکھیں تو آپ کے کنپڑی بندوق رکھ کے لوگ بھتا وصول کرتے ہیں اور آپ کا جو بھی آپ کے پاس قیمتی چھین لیتے ہیں یہ تاثر کیوں عام ہو گیا تھا کیا اس نویت کے جو جرائم ہیں اس پر بھی کنٹرول کابو پایا انہوں نے فیضان صاحب اپنے بھی بڑے شہر ہوں گے ایک سال کے لندن میں آج سے تین سال چار سال پہلے موبائل فون اور اس طرح کی کرمینل ایکٹیوٹیز بہت زیادہ دی لیکن اس کو کنٹرول کیا گیا اور اب کم ہوئی اسی طرح پاکستان کراچی کے اندر بھی ظاہر عبادی جب بڑے گی اور وہاں پہ اس کسیم کے چھوٹے موٹے کرائمز ہوں گے لیکن جب سے سیٹی مصطفیٰ باہر نے کمانڈ کنٹرول سینٹر شروع کیا ہے اس سے تقریبا تھیٹی فور تو تھیٹی فائیو پرسنٹ شہر جو ہے وہ مانیٹر ہو رہا ہے اور جو فرس سیکنڈ کوریڈور پہ کیمرز جو لگائے انہوں نے اس کے وجہ سے ان جگہوں پہ بلکل نہیں کے برابے زیرو پرسنٹ ہے کیونکہ اگر کوئی بھی ایکٹیوٹیز ہوتی ہے تو فوراں اس کو مانیٹر کر کے وہاں پہ پلیس یا کوئی بھی ایجنسیز کو فوراں بھیجے جاتا ہے اور اگر کوئی حادثہ یا اس کے سمکے موبائل تو میں سمجھتا ہوں جو ایک چیز مصطبہ بھائی لے کے چلے ہیں کہ پورے شہر کو کیمرے کے آنکھوں کے ذریعے اس کو دیکھا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں جب یہ پورے شہر میں کیمرز لگیں گے تو ضرور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کمی آ جائے گی ایک زمانے میں ایمکیم نے بہت شور مچایا ہے کہ جی طالبانائزیشن ہونے والی ہے کراچی میں اور یہاں جو مذہبی تنظیمیں ہیں ان کا رستہ روکنا چاہیے کیا خوف لاکھ تھا ایمکیم مذہبی تنظیموں سے خوف زدہ ہے یا ان ایلیمنٹ سے خوف زدہ ہے جو وہاں کے مذہب کے نام پہ کوئی ایسا شر پھیلانے کی کوشش کر سکتے ہیں جو پاکستان کے اور صوبوں میں ہو رہا ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایمکیم نے کوئی خوف نہیں پھلایا بلکہ ایمکیم نے awareness دی ہے آج پاکستان میں practically یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں کل لاہور کے اندر جو باقعہ ہوا ہے اس کو پاکستان میں رہنے والی پاکستانی طالبان نے اس کو accept کیا جو کہ میڈیا نے دکھائے بھی ہے تو ایمکیم نے ایک قومی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے لوگوں کو awareness دیا ہے بالخصوص ہوتی ہیں اور ہم نے اس کے practically proofs بھی جو ہیں وہ سن گورنمنٹ سے لے کے اور فیڈل گورنمنٹ تک جو ہیں وہ proofs جو ہیں پروائیڈ کی ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی جو ہے وہ آگاہ کیا ہے کہ یہ تمام activities جو ہیں کراچس میں بھی جو ہیں وہ conduct ہو رہی ہیں تو ایمکیم اپنا ایک فرض ادا کر رہی ہے تاکہ کل اس بات پہ کوئی شکوہ یہ نہ کر سکے کہ ہم نے بتائے کیوں نہیں اور کسی سے کوئی خوف زدہ نہیں بات یہ کہ جو آج کا جو معاشر وہ آگے کی طرف جائے گا progressive ہوگا نہ کہ وہ پتھروں کی ایج میں جو ہے وہ جائے گا اور ایمکیم جو ہے وہ اس ملک کو جو ہے اس نظام کو جو ہے وہ progress کی طرف لے گا جانا چاہتی ہے بجائے کہ ہم پتھروں کی طرف چلے جائیں اور جو ہیں وہ اوڑ گاڑیوں پر نہیں چل رہوں گے ہم یہ گھڑوں پر جو ہے گھدوں پر جو ہے وہ سفر نہیں کر رہوں گے اور مذہب جو ہے میں سمجھتا ہوں بحیثیت مسلمان ہم ایک مسلمان گھرانے پیدا ہوئے مارے والدین نے جو ہے کانوں میں جو ہے وازان دی ہے اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں کوئی سیٹیفیکیٹ جو ہے وہ نہیں ہے آپ کے پاس جو ہے وہ ڈیڑھ فوٹ کی داری اگر ہو تو آپ صرف مسلمان نکلائیں گے یا اگر ٹکنے سے اوچی جو ہے وہ شلوار جس کا مذہب میں بھی کوئی میں سمجھتا ہوں کوئی کانسپٹ نہیں ہے یہ صرف اپنے خود ساختہ طور پر جو ہے وہ مذہب ہم نے ڈیرائیف کیا ہے اور اس کو جو ہے وہ آنے والی نسلوں کو جو ہے میں سمجھتا ہوں اس میں جو ہے وہ جو ہے وہ الجھائے جا رہا ہے ان کو تباہ کے جا رہا ہے آج دنیا بہت آگے جا رہی ہے آج ہم جس آپ کے اس شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دنیا کو اگر ہم دیکھیں تو دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے ہمیں آنے والے وقت کے لئے آنے والی نسلوں پر یہ احسان کرنا ہوگا کہ ان کو مذہب کے نام پر نہ ہو جائیں بلکہ ہم تعلیم کی طرف ہم کو لگے جائیں تعلیم یافتہ بنائیں اور تعلیم یافتہ اگر معاشر ہوگا تو یقیناً ہم پھر ہم اچھے ضرور کلائیں جب بھی ہم کراچی شاعر کی بات کرتے ہیں تو ماضی اور حال کا موازنہ کرتے ہیں تو کراچی شاعر کے حالات یقیناً بہتر ہوئے ہیں ترقی بھی بہت ہوئی ہے اور وہاں امن و امان کی جو صورت ہے وہ بھی اور صوبوں سے یقیناً بہتر ہے اگر اتنے اچھے حالات ہیں کراچی کے تو الطاب بھائی واپس کیوں نہیں چلے جاتے ہیں دیکھیں یہ ایسا سوال ہے کہ الطاب بھائی الطاب بھائی کو نا پرسیڈنٹ بننا ہے نا پرائم ایسٹر بننا ہے بہت سارے لوگوں کا اور خاص طور پر حضر مخالف کی جماعتوں کا یہ کہنا ہے کہ الطاب بھائی نے اگر پاکستان کی سیاست کریں تو پاکستان کے اندر رہے کے کریں الطاب بھائی جب یہاں بیٹھ کے بہترین طریقے سے وہاں پہ ایک پورا سسٹم چلا رہے ہیں کیونکہ جو لوگ بھی گئے جو بھی سیاسی لیڈرار ملک سے باہر ملک میں رہ کے ملک میں گئے انہیں یا تو وزیراعظم بننا تھا یا پرسیڈنٹ بننا تھا اور جو وہاں کی صورتحال ہے اور جس تک کنڈیشن میں آپ نے دیکھا پرائم ایسٹر رہی بینظیر بھٹو صاحبہ ان کے بڑے بھائی کو کس بیدر جی کے ساتھ شہید کر دیا گیا خود بینظیر صاحبہ جو ہیں وہ وکٹم ہوئی ہیں وہ پہنچی ہیں اور ان کو بیدردی کے ساتھ ختل کر دیا گیا تو ہمارے ہمارے ملک کا جو سسٹم ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کہ الدا بھائی وہاں پہ جائے کیونکہ انہوں نے ایک نہیں دس دفعہ خود کہا لیکن ہم لوگوں نے یہ ہم نے ان کو یہ حق نہیں دیا کہ آپ جب یہاں بیٹھ کے پورے سسٹم کو وہ تمام لیڈران سے بہتر طریقے سے چلا رہے ہیں تو ان کو وہاں ضرورت نہیں ہے ان کی زندگی ان کی صحت وہ ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے اور اس لیے ہم انہیں کارکنان جو ہیں ان کے وہ بالکل الاؤ نہیں کرتے کہ وہ وہاں پہنچیں